آج عید الادھا جو مسلمانوں کا بہت بڑا تیوہار ہے وہ منائے جا رہا ہے کیوں منائے جاتا ہے اور ابھی جو دو سال سے مسلسل لوگ ڈاؤن ہے اس حالات میں کس طرح سے آج لوگوں نے عید الادھا کی نماز ادا کی اور اس مہینے میں غالباً حج بھی ہوتا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ بڑا ہی مبارک و مسعود ایام ہے اس لین کے بارے میں بہت بڑی فضلت ہے ویسے جو قربانی کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے ایک نبی حیات عبراہی خلیل اللہ ہے جو جہاں ہی قلع العظم نبیوں میں سے ہے جن کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام اسے قربانی کے تعلیم سے خرمایا کہ قربانی کرو صحابہ اکرام نے پچھا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے تو فروایا کہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکیاں ملے گی تو اس کا عجب صحابہ نیکیاں اللہ کیاں بہت عظیم طریقے سے ملے گی اور قربانی کے دن میں قربانی ہی اللہ تعبارت و تعالیٰ کو زیادہ مہدی گی اس لئے آدمی ہر ایک پر بھی قربانی نہیں ہیں جو صاحبہ نیساب ہے مثلاً ابھی کے دور میں تقریباً پچاس ہزار روپے اکرامالک ہے چاہے وہ سونا چاندی کے ضرور ہو یا مالے تجارت اتنا ہو تو اس پر واضی بنتا ہے کہ وہ قربانی کرے اور اس کی فضیلت حاصل کرے اس کا سواب آخرت ملے گا یہی وہ دن ہے جس میں حج کے عدا کیے جاتے ہیں اور حج کی حر صاحبے صلاحیت پر حج کرنا بھی حرض بنتا ہے لیکن لاؤڈون کی وجہ سے اجازت بھی نہیں ملی ہے ہماری حکومت کی طرف سے جس کی وجہ سے لوگ حس سے بھروپ گئے ہیں نماز کی آدائیگی بھی جس طریقے سے ادگاہوں میں ہوا کتے چی اس انداز میں نمازیں نہیں ہی لوگ لاؤڈون کا پورے طور سے پالن کیے ہیں اور اپنے حکومت کا جو بھی حکو نافذ ہوا ہے اس کو عمل کرتے رہے ہیں کیا نام ہو آپ کا میں محمد باریس علی امام شاہی جام مجھت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ادگاہ بارکاتہ ہو تمام آلنے میں اسلام کو خوبصیت کے ساتھ ہمارے ترمنگا کے مجھلا کے تمام مسلمانوں کو ادوال اضحاء بہت بہت مبارک آج ادوال اضحاء ہے اور ہم تمام مسلمانوں کے لئے ایک بہت ہی خیشی کا دن ہے آج ہم تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں جن کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے وہ قربانی کرتے ہیں یہ قربانی جو ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ تم سب سے اپنے پیارے چیز کی قربانی کرو اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب سے پیارا تو ہمارا بیٹا حضرت اسماعیل ہے لہٰذا انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوئے لیکن جیسے ہی ان کے گلے پر چھوڑی چلائی حضرت ابراہیم نے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کو یہ عضا بہت پسند آئی بکرے کی شکل میں وہاں پر ایک جانور رکھ دیا اور اس دن سے آج تک مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے آج یقیناً لوگ ڈاؤن پورے ملک میں ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں مسجدیں نہیں جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ مہینہ جو کہ حج کا حج بھی ہوتا ہے اسی مہینے میں اور آج کے دن پوری دنیا کے لوگ سعودی عرب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے کے کرکان ادا کرتے ہیں لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک میں ہو یا کسی بھی ملک سے ہو لوگ حج کرنے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ فرونا کی مہا ہماری پورے ملک میں چھائی ہوئی ہے جس کو لے کر گائیڈ لائن جو جاری ہے لہٰذا یہ ملال ہر مسلمانوں کو اور وہ ہر حاجیوں کو ہے چنہوں نے تیاری کی تھی کہ ہم حج پہ جائیں گے لہٰذا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ ملک یہ بیماری ہے اس کو دور کر دے پورے ملک سے ملک پیدا ہو جائے اور جس طرح سے ہمارا ملک تھا خوشیوں میں دوبا ہوا ہر کے وہاں لوگ آپ اپس میں خوشی خوشی مناتے تھے اسی طرح سے پھر ہم منائیں میں پھر سے ایک بار انجومن کاروانے ملک کی جانت سے تمام مسلمانوں کو دلہ پرساسن کو الیکٹونک میڈیا کو اور ڈاکٹرز کو اور جو بھی لوگ ہیں ہمارے دربنگا شہر کے ان سب کو ایدو لازہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں سلام علیکم میں محمد امن نواز خان آپ تمام ہمارے شہر کے دربنگا شہر کے تمام لوگوں کو ایدو لازہ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ گزارش بھی ساتھ ساتھ کرتا ہوں کہ چونکہ ماحول ہم سب جانتے ہیں کس طریقے کا ہے شہر دربنگا یا پوری دنیا کا ماحول تو آپ اپنے گھر میں رہیں اور قربانی ادا کریں اور ساتھی ساتھ اپنے صحت کا اور آپ آج پڑوس کے لوگوں کا ساپ سفائی کا خیال لکھیں جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اور اس کا بھرکور خیال لکھیں کہ کسی طریقے کی بھی بدنظمی نہ ہو اور افرا تفریر نہ ہو کیونکہ ماحول ایسا ہے تو ماحول کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں ہی صحیح طور سے قربانی کریں اور اللہ کی رضا کیلئے قربانی پیش کریں اور ساتھی ساتھ آپ لوگ خیال بھی رکھیں اور ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے شہر دربنگا یا پوری دنیا میں جو کرونا کا حال ہے اس وجہ سے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے گھروں پر نماز ادا کی ہے مساجد بند ہیں سب کچھ بند ہیں تو میں بزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنا اور اپنے آسپڑوس کے لوگ کا بھی خیال لکھیں اور صحیح ڈھنگ سے عیدل ازام منائے سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح سے آپ اللہ جانتے ہیں کہ آج ہی در ازاں ہی در ازاں ایک ایسا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں قربانی کا درست دیتا ہے اور قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان قربانی دینا سیکھ لے دنیا کے ہر میدان لوگ کامیات دیتا ہے آج قربانی کا جذبہ انسانوں کے اندر ختم ہو گیا جس کی وجہ سے single سطح پر ہو follow خوبطرح کی مسائل پیدا ہو جائے آج قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا جاہے وہ ملک کے لئے قربانی ہو سماج کے لئے قربانی ہو معاصرے کے لئے قربانی ہو خاندان糧 کے لئے قربانی ہو اپنی فیملی کیلئے قربانی ہو اگر وہ قربانی دینا اگر سیکھ لے تو سمجھ جائے کہ انقلاب سپڑ جائے گا جب ملک کے لئے قربانی دیں گے تو ملک میں انقلاب آئے گا سامج کے لیے فرانی دھنگا اس ماد dialogue ڑنیو ڈہی اپنے معاشری اور سسائٹی کے لیے فرانی دھنگے تو اس کے اندر ایک کہتر تبدیلی آئے کا کہہ تو ا distract سے پیغام دیکھا ہم سچائی کے لیے ہم اکشائی کے لیے امانداری کے لیے انصاف کے لیے امن کے لیے برائی کے خلاف ہمارے جنگ ہونی چاہیے اور وہ جنگ تب ہوگی کہ ہم قرم دینا مزید ا longuezer کے فرانی پیغام